اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایسٹی امیر فائیو کا چپٹر نمبر ٹو تو سب سے پہلے میں اپنے وی ایس کوڈ اوپن کر لیتا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں نے جو اپنا فولڈر میں فائل رکھی جی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں میرا فولڈر کھلا ہے میں آپ کو دوبارہ دیکھا دیتوں کر کے میں یہاں سے جاؤں گا اوپن فولڈر میں جاؤں گا اور جہاں میں نے اپنا فولڈر رکھا ہے وہ پاتھ میں سلائک کر لوں گا تیکشٹر اپ پہ رکھا تھا میں نے سلائک کر لوں گا تو یہ میرا فولڈر کھل گیا ہے ٹھیک اس کے اندہ میں نے لاز کلاس میں بنائی تھی کلاس نمبر ٹو دورڈ ایسٹی ہوں گا تو مجھے نیو فائل چاہیے تو میں اس پہ کلک کروں گا نیو پہ یہ میری نیو فائل بن گئی ہے میں شفٹ اور ون پریس کروں گا لیکن آر اٹومیٹک میں نے کوڈ ڈکھا ہوا آگیا ٹرٹل میں دے جاتا ہوں کلاس نمبر ٹھری تو اب ہم لوگ چلتے اپنی بک میں اس میں ہے ہیڈنگ پیرگراب ٹوٹل اٹیلیک ایمپسس اور اسٹرکچرل سیمنٹک مارک اپ ٹکے تو یہ دیکھتے ہیں آگے اس میں لکھا ہوا ہے اسٹرکچرل مارک اپ کیا ہوتا ہے اور سیمنٹک مارک اپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیمنٹک مارک اپ کیا ہوتا ہے انہیں لکھا ہے سیمنٹک مارک اپ کیلئی میں اپنی بک دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے اٹیکل reference اس طریقے سے ہوتے ہیں ہمارا جو backpage ہوتا ہے تو اس میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے اس میں header ہوتا ہے footer ہوتا ہے یہ session کلاتے ہیں articles کلاتے ہیں nav کلاتے ہیں یہ asset کلاتے ہیں تو یہ آپ follow کرتے ہیں تو اس کو بلتے ہیں semantic element یہ اگر آپ اس کو follow کرتے ہیں اگر آپ کو type کرتے ہیں ان چیزوں کو follow کرتے ہیں footer میں آپ کو open کرتے ہیں اور session میں آپ کو open کرتے ہیں تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے اس کو SEO میں کافی اچھا ہوتا ہے یعنی کہ strategy and optimization میں بھی اچھا ہوتا ہے اور جو code type کرتے ہیں تو اس نے بھی اچھا impression جاتے ہیں یعنی کہ کافی آسان ہی ہوتی ہے اس کو ڈھوڑنے میں کیا بندہ کیا رہا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کبھی بھی کوئی ویبسٹ بنا جائیں میں تو اس سے semantic elements کو follow کریں ٹھیک ہے تو semantic elements کونس ہے یہ آپ کے سامنے سکین پہ ہیں جب بھی آپ اس کے آگے پہ بھی assignment بنائیں گے ویبسٹ بنائیں گے تو اس میں اب اس چیز کو follow کرتے ہیں تو یہ اس لیہ سے اچھا ہے یہ SEO کے لیے سے بھی اچھا ہے آپ کے code کے لیے سے بھی اچھا ہے اور google اگر کو بھی calling random اس میں کافی آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے چلتے ہمیں topic کے طرف تو یہ ہو گیا structure markup اور semantic markup مزید اس کے بارے میں آپ نیچر سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہر چلتے ہمارا ٹیک میں ہمارا پاس heading کا tag ہوتے ہیں یعنی کہ H1 سے لے کے H6 تک ہمارا پاس heading ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہمارا پاس 6 tab heading ہوتی ہے H1 سے لے کے H6 تک ٹھیک ہے اس کو مزارہ new tab open کر لینا ہوں ٹھیک ہے تو جلی سے اس کا code copy کر لینا ہوں ٹاکھا ہمارا ٹائم ہو جائے پھر سکھول ہوا ہے اچھا آپ نے کرنا کیسے آپ نیائیں گے H1 tap کریں گے یہ اچھا آپ نے جائے گا ٹیک ہے پھر سکھیں گے this is H1 heading سیف پڑتا ہوں اپنے folder میں اپنے save کے لیے class سکھول دیتا ہوں دیکھیں یہ heading ہاں لکھی ہوئی آ چکی ہے ٹھیک ہے this is H1 heading میں کوڈ جو copy paste کر لیا تھا تاکہ آپ لوگا آسانی رہے ٹھیک اب دیکھیں سب سے ڈیفرنس کیا ہے ٹیک ہے this is H1 heading یہ H1 heading ہے یہ level 2 level 3 level 4 level 3 سب سے بڑی heading ہوتی ہے اس سے چھوٹی view جو ہوتی ہے وہ H2 ہوتی ہے یہاں بک دیکھ رہے ہیں لکھا ہوئے ہیں H2 میں سے 6 level heading H1 is used for main heading یعنی جو بھی آپ main heading استعمال کریں گے وہ H1 استعمال کریں گے اور اس کی جو سب heading ہوگی وہ H2 ہوگی اس کے علاوہ H3, H4, H5 اور H6 ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں گے SEO کے point of view سے آپ ایک page پر سے ایک heading استعمال کر رہے ہیں یعنی H1 کوشش کہہ رہے کہ ایک page پر آپ بنا رہے ہوں تو ایک page پر سب ایک H1 استعمال کر رہے ہیں اور H2 کا بھی یہ ہی ہے کہ کم سے کم ایک یا دو سزادہ 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 استعمال نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ S2 کے point of view سے تھا تو H2 میں ہوتی ہیں 6 heading ہوتی ہیں H1 سے لے کے H6 H1 جو ہوتی ہے وہ main heading ہوتی ہے اور H2 جو ہوتی ہے وہ سب heading ہوتی ہے اب چلتے ہیں آگے paragraph now what is paragraph paragraph ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھ لیتا ہے code میں میں سکر لیتا ہوں comments تاکہ code میں کوئی فرق نہ پڑے comments کیا سے ہوتا ہے اچھا comments کے لئے کیا کیا میں نے starting میں دیکھیں اس چیز کا میں sign لگا ہے اس چیز کا یہ left bracket exclamation mark اور یہ ہائیپن ہائیپن starting میں میں یہ لگا دوں گا اور end میں کیا کروں گا and code کے end میں آکے میں dot dot اور یہ greater than تو یہ mcqs میں comments کیا ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو comments رہنے کا طریقہ کیا ہے میں اس کی shortcut کیا ہے آپ کو دکھا رہتا ہوں اس code میں shortcut کیا ہے control plus question mark control plus forward slash control plus question mark comment سے کیا ہوگا جو آپ نے یہاں لکھا ہوئے code میں وہ آپ کو show نہیں ہوگا لیکن یہ VS code کرنے رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہے رہے کہ دوبارہ اس کو uncomment کر دیں میں دوبارہ control question mark پریس کیا اور یہاں پہ آکے refresh کیا میں نے دوبارہ مجھے شرپورٹ جو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے comment تو اس کو میں دوبارہ کر لیا تو comment show نہ ہوں ہم چلتے ہیں آگے ہماتے paragraph tag paragraph tag ہوتا ہے paragraph کیلئے میں نے open کیا close کیا resume پڑھ لائیں اس کو paragraph اس کے لئے this is some text in ٹھیک ہے paragraph tag tag ہمارے اس لئے this is bold اس سے italic دیکھ لیتنے italic ٹھیک ہے اب میں پڑھ لائیں یہ text یہ ہے وہ bold ہو گیا اور یہ ہو گیا italic ٹھیک ہے اس کے بیچ میں سمائے کرنا bold tag میں یہ پڑھ لائے پڑھ لاتا ہوں دیکھیں this is bold ہے ایسی اس کے بعد اس سبسکر کو ہوتا ہے تو آن ڈا فورڈ یعنی فورڈ نمبر کے لئے تی ایچ ہے اس کو بولتے ہیں سپر اس کے ٹھیک ہے تو اپنے ایم ایس پر بھی میں لیکھا ہوگا صحیح سے تو اس کا ہم کوٹ کر لیتا کوپی تاکہ ٹائم بچیں ہمارا سپر لیتا ہمارا کمیل کمیل کنٹر اوشن مار ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیکھیں بہت کر رہے ہیں تو آن ڈا فورڈ تی ایچ کو ہم اوپر لے کر جانا تھا ہاں تو ہم نے کہا دیکھیں ہم نے اس کی ایس chuck super 88% ڈھی اکیہ اس سے کیا ہوگا دیکھ لیتا ہے independent P tag on the ford of this case uh is go to explore trscript kio ہمارے پاس سبسکرپ کیا ہوتے ہمارے پاس سبسکرپ یہ ہوتے ہمارے پاس ٹھیک ہے سبسکرپ co2 chemistry میں فارمولا استعمال کرتے ہیں تو مومن اس کے لئے سامن ہوتے ہیں co2 2 آتا ہے نیچے تو کیا ہو گیا سب استعمال کر دیں گا کس طریقے سے اس کو بھی آپ open کریں گے close کر دیں گے اور دیکھیں 2 لکھا رہا دیکھیں یہ بھی سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہو گیا ہمارا اب ہم چلتے ہیں word space now word space کیا ہوتا ہے often extra split or some element or new line دیکھیں آپ جتنا بھی space دے لیں تو یہ ایک ایک space count ہو گئے تو میں اس کو practical کر کے آپ لوگ دکھا دیتا ہوں یہ type میں copy کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر اس چاہیے دیکھیں میں کتنا ڈیسا ایک دو تین چاہیے میں ترہید سارے space دیتا ہونے کے چاہیے آپ میں ڈیسا رہے space دیا تو browser میں بھی ڈیسا رہے space آنے چاہیے لیکن کیا وہ ایک space count کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر صرف ایک space ہے جس کا ایک سارے کو دیکھوں یہاں پر جس تر juror سارے بارد ایک اس پریس ہاو ہے تو اب جتنی بھی space دیں وہ space consider نہیں کرتا ہے اس پریسے یا نہیں کے کچھ ٹریک ہوتا ہوں میں آگے جا رہا دیکھیں گے کیا ٹریک اگرم پر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ white space جو ہوتے ہیں وہ ایک اکانٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹریٹ ایک سنگل اس پیس کے اس سنگل اس پیس ہے جس اس نونہ ناس white اس پیس کلپ بھولتے ہیں اس کو ٹھیک آگے کے لئے پریوار بھالتے ہیں آگے کیوا ہے سر transc dismantle br Bird run برک جاؤ sitio آپ نےurg اس پاریойд رہے ہیں کا اس کو آپ نے iTunes دیکھ لیا ہے اس لئے بر کا استعمال کریں اس کا تکل کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں الت سپس پڑوں نے یہ پاری پخواست ہے اس کو نیچے دن زائیں دیں تو Open tag br ٹھیک ! آپ اس کو ابسکو بھی کر دیں گے بر lad ہی بر تک کو وہ تب بھی چل جائے گئے دیکھیں یہ نیچے آگیا تکے اب آپ اپر اٹیک کے اپر بی آر فارڈ اٹیک جانے اس سے بھی کام کرتا ہے دونوں صحیح ہیں کوئی اتنا ایشہ لگی بات نہیں اب دونوں سے استعمال کر سکتے ہیں بی آر ٹیک بھی اور بی آر فارڈ سلیچ بھی یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے اگری لین میں جانے کے لئے اگری لین میں جانے کے لیے اگر سپوس ہریزنٹل لین کیا ہوتا ہے دیکھیں ہاں لکھا ہو ہے اس لیکی آپ نے کوئی بھی ہیڈنگ دینی ہے تو اس طریقے سے بیچ میں آپ نے لائن لگیا آنی ہے تو اس طریقے سے horizontal line آ جاتی ہے تو اس کا practical دیکھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگا ہے دو paragraph ہیں ان کے بیچ میں لائن دینی ہے میں یہ کروں گا open کروں گا ایچ آر تیک اور close کر دوں گا تو آپ میں بہتر میں جا کر دیکھیں یہ بیچ میں لائن بنی ہوئی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یا horizontal line دے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے یہاں پر editor and their code بھی اس کے بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں semantic markup کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے some extra element and not intent to affect the structure of your web page ٹھیک ہے semantic markup کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو website کے structure ہوتا ہے تو اس کو effect نہیں کرتا ہے لیکن وہ extra information دے رہے ہوتا ہے تو اس کو semantic markup کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں استعمال ہوتا ہے کہ پر اس کے رہے کوئی screen readers ہو رہے رہے ہیں اور search engine ہے تو اس کو search engine میں کافی آسانی ہوتی ہے SEO میں کافی آسانی ہوتی ہے اور google کو جب crawling کرتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے ہاں یہ stack میں یہ بات بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم semantic markup استعمال کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر میں پڑھا تھا bolt italic bolt کا update کر دے گیا اس میں لکھا ہے bolt کی جگہ ہے strong اور same italic کے جگہ ہوتا ہے emphasize em ٹھیک ہے اب دونوں میں فرق ہے دونوں کا same tag ہم اس کا استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں scroll to کرتا ہوں comment تاکہ آپ لوگ کو problem نہ ہو ٹھیک اب دیکھیں یہاں میں نے bolt کا tag open کیا close کر دیا ٹھیک ہے یہ bolt tag ہو گیا ہے اب sim دیکھیں اگر میں ہاں ھٹ آرنج strong لکھتا ہوں close کرتا ہوں bolt tag آپ دیکھیں اگر میں اپنے browser میں لانگو ہے دیکھیں فرق کیا دونوں میں نہ ہو دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں same ہے تو دیکھیں کچھ update ہو گیا تو اس میں انجھوں نے نئے ورزن میں جو ہے وہ strong announce کرتے ہیں دیکھیں آپ اپنے سامال لائے کرنا ہے دیکھیں آپ دونوں سامال کر سکتے ہیں لیکن ایسو کی پانٹیگو سے جو ہے تھوڑے بات strong preference ہے نہیں strong مطلب کرتا ہے کہ اس کو دیکھو تو ایک سمجھ لگے آپ کسی کا پاس جا رہے ہیں کہ آرام سے آپ repress کر رہے ہیں ایک بولنے مجھے تو تو دونوں میں فرق ہے تو strong اس لئے سامال ہوتا ہے لیکن اگر ایسو کی بات کیجئے تو دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں سچ کوئی اس میں hard and first issue نہیں ہے لیکن جہاں آپ کو صحیح لگے آپ نے کوئی strong بات کہہ رہے ہیں ایمپیسائز کر رہے ہیں کوئی bold میں واقی کوئی خیمتی بڑے تو آپ اپلائے کر دیں سکتے ہیں سیم کی اس میں بھی یہ ہے italic میں بھی یہ آپ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کر کے میں ایک اٹک اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا نام دل دیتا ہوں ٹھیک italic اور ایمپیسائز ای ایم اور اس کے لئے بھی اگر میں اپنا نام دکھتا ہوں دیکھیں italic ہو جائے گئے اور یہاں بریک ٹیگر سما کرتا ہوں تاکہ لائنڈ بریک ہو جائے دیکھیں دونوں ہو رہا ہے اگر آپ بہت سے دیکھیں یہ دیکھیں دونوں سے ہمارے کوئی اس طرح ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہاں استعمال ہوتے ہیں کوئی چیز آپ ایمپورٹنس دے رہے ہیں کوئی دیفنیشن ہو یا ایمپورٹنس پرٹ کو یا آتھر کا نام ہو جیسا آپ ایم استعمال کر سکتے ہیں لیکن دونوں میں اتطاع رہ کا ڈیفرنس نہیں ہے بس یہ کہ جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگے قوٹیشنس قوٹیشنس کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے دیئے two elements کاملنے use for marking up قوٹیشنس کے لیے دو ٹیکس استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بلوک کارٹ ایک ہوتا ہے کیوں ہم دونوں کے study کر لیتے ہیں پہلے ہم استعمال کرتے ہیں بلوک کارٹ کیا ہوتا ہے تی آئی سی آئی آرٹیکل سے میں یہی سے کافی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بلوک کارٹ اوپن اور بلوک کارٹ کلوز ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیتا ہے کیا کیا ہے اس میں ایسی کیا ہے دیکھیں میں نے بلوک کارٹ اوپن کیا بلوک کارٹ کلوز کر دیا اب آپ یہ دیکھنے کے اس کے لیتے ہیں تو کچھ پیرا گراف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ پیرا گراف did you ever use this website اب نوٹ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہوا ہے اس پہ دیکھیں بلوک کارٹ استعمال کرنے میں پہلے چیز تو یہاں پہ ایک اسپیس آگیا یعنی اس سے پر چلا کہ جب آپ لوک کارٹ استعمال کرتے ہیں تو پیرا گراف کو انہائز کرتے ہیں یعنی تھوڑا بات importance دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس پیس ہو گیا دوسرا کیوں استعمال ہو گیا دوسرا دیکھیں آپ کوئی بھی فرس کہیں آپ website میں گئے وہاں پر کوئی آپ نے لکھا تھا article تو آپ article کو بتانا چاہیں کہ اس پیرا گراف میں جو article لکھا ہے وہ یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے تو کیا کہیں گے آپ بلوک کارٹ ملے کے ٹائپ کریں گے سی آئی ٹی اور اس ویبسیٹ کا link ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس ویبسیٹ کا link ڈال لیں گے جب بھی تو براؤزر آئے گا ویبسیٹ پر دیکھے گا یہ بلوک کارٹ استعمال ہوئے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اپنے articles ہوئے وہ اس سیٹ سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے تو بلوک کارٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی کوئی بھی آپ article اپنی ویبسیٹ پر لگا رہے ہیں تو آپ ماں سے کب کر کے پیس کر دیں گے ٹیکس اور ویبسیٹ کا reference دیں گے کہ یہ article میں نے اسے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو بلوک کارٹ ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں تو کیو ٹیک کی استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں اس لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے کوئی شارٹ کارٹ بتانا ہو جیسے کہ یہاں لکھا ہے میں نے کیو ٹیک اپن گیا کیو ٹیک لوس کیا اور لکھا ہے this book is written by author ٹھیک ہے یہاں پہ ایک فرق ہے دونوں میں دیکھیں اس میں اوپر آگیا quotation mark ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس ہے دونوں میں بلوک کارٹس میں اور کیو ٹھو میں تو تھوڑا سمال ہے اس کے لئے بلوک کارٹس میں کیو ٹھو سمال ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے article ڈال ہے اس کا reference دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور بیچ میں اس کے ہاں اسپیس آجاتا ہے اور کیو اس لئے سمال ہوتا ہے کہ وہ چیز میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلوک کارٹس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کیو جو ہمارا شورٹ کارٹس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں آگے اب آپ آگے آتے ہیں abbreviation abbreviation میں کیا ہوتا ہے let's suppose یہاں لکھا ہوئے ہے abbreviation میں یہاں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں let's suppose abbreviation میں یہاں لے کیا آگیا abbreviation attack میں یہاں open کیا close کیا ٹھیک ہے تو جو ہوں یہاں پہ ٹیکس تو چلتے ہیں abbreviation تھی آپ کا highlight رہے گی ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ہٹا دوں اب میں لیکھیں اب دیکھیں abbreviation میں نیچے dot لگے آگے mount لگے جائیں گے hover کریں گے پاکستان super league ٹھیک ہے تو آپ کا abbreviation tag جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کوئی بھی آپ نے abbreviation آپ میں دانی ہوگی تو آپ اس طریقے سے اس کا open کریں گے tag کریں گے abbreviation دالیں گے اس کے آگے اور جب آپ hover کریں گے لکھا ہوا آجائے گا اپنے پڑا abbreviation اب سائٹ کیا ہوتا ہے سائٹ میں تدارے ڈیفرنس ہی ہوتے سمپل کیا ہوتا ہے پرس کریں اب کوئی بھی کوئی آخر کا نام ہے کوئی بھی چیز ہے آپ نے سائٹ mention کر دیں گے اس کے نام لیکن this is author books اب میں اپنی براؤزر میں جا کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس نے کیا گیا this is author book ٹھیک ہے اس نے کیا گیا سمپل جو ہے اس کو italic کر دیا بس سائٹ اس سے استعمال ہوتا ہے ایک بلوک کو اٹھ کے اندر آرہا ہے سائٹ اس میں کیا تھا کوئی بھی اٹھیکٹرز ڈالتے ہیں تو اس کا ریفرنس دیتے ہیں سائٹ کے اندر اور یہ کیا ہے سائٹ سمپل ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہے آپ نے کوئی بھی چیز ہے نہیں کہ کوئی چیز اپنے author کا نام mention کر رہے ہیں تو آپ سائٹ کے tag open کریں گے اس کا نام mention کر دیں گے آپ چاہئے ہیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے paragraph open کریں close کریں اور اس کے نئے جو author کا نیم ہے singer کا نام ہے اٹھیک ہے author کی book کا نام ہے تو آپ سائٹ کے اندر mention کر سکتے ہیں دوستے کیا ہوگا وہ italic ہو جائے گا اور بولدر کو آسان ہی ہوگی کہ یہاں کی اسی specific چیز کا قائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سائٹ بیسکلی اس کے سوال ہوتا ہے تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں definition tag کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی میں copy کر دیتا ہوں میں نے یہ paste کر دیا ٹھیک ہے definition tag میں کیا ہوتا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نئے آپ ٹیکس لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو open کریں گے close کریں گے اور paragraph attack open کریں گے close کریں گے اور اس کے نئے وہ بھی آپ کے پاس definition ہوگی وہ اس کے لئے لکھیں ہیں PSL تو میں دیکھ دوں ٹائٹل میں PSL پاکستان سپڑھ لی اس کو میں سیف کروں گا سیف کرنے کے بعد اس کو میں run کروں گا دیکھیں پاکستان is a famous league ٹھیک ہے تو یہاں تو اس پیس دیتا ہوں اچھا لگے تو اس سے ہوا کیا تو definition tag ہم کب استعمال کریں گے جب ہمیں کوئی definition دینی ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے PSL کی پھول کیا ہے تو آپ آگے ساں سپڑھ لی آپ بیاد کر رہے ہیں آپ اوپر ایک code لکھے آئے تھے abbreviation tag abbreviation tag کیا ہے پورا same way اس سے ہم نے یہ استعمال کیا تھا تو پھر دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو abbreviation لگے استعمال کرنی ہو تو آپ وہ tag استعمال کر سکتے ہیں abbreviation کا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی definition ہے کوئی paragraph ہے تو آپ اس کی جگہ آپ یہ definition کا tag استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس کیا تھا دونوں میں ڈیفرنس یہ تھا کہ میں کچھ دیکھا دیتا ہوں ٹھیک تو دیکھیں یہ simple لکھا وہ آ رہا ہے پاک ٹھیک ہے اور یہ جو ہے italic ہو کے آ رہا ہے اگر میں اس کے لئے دل دیتا ہوں دیکھیں تو یہ ڈیفرنس کیا ہے abbreviation اور definition ڈیفرنس کیا ہے abbreviation میں تھوڑا سا underline ہو کے آئے گا یعنی یہ dotted underline ہو کے آئے گا ٹھیک ہے اور definition میں وہ آپ کا simple italic ہو کے آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی آپ جہاں پر بھی استعمال کرنا چاہے اس کو کر سکتے ہیں majority abbreviation اب 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 استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ definition کوئی بھی آپ definition بتانا چاہا رہے ہیں یا paragraph اسٹرٹ کرنا چاہا رہے ہیں اس کرنے کوئی بات ہے تو وہاں پہ اب استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں cursor لے گئے جاؤں ہوں یہاں لکھا بہا رہا ہے پاکستان پر لی اور اس پر بھی میں cursor لے گئے جا رہا ہوں تو یہاں اللہ پاکستان لکھا بہا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا abbreviation اور definition ڈیفنیشن ٹیک کا استعمال ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آگے اب اس میں address اس سے استعمال ہوتا ہے اس نے سمپل لکھا بھی اسی کوٹ کم کاپی کر لیتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں کوئی بھی address کرنے آپ کوئی بھی email ڈالتے ہیں number ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا address میں ہوئے ٹھیک ہے let's suppose number نہیں یہاں سمپل آپ چاہتے ہیں address میں number بھی جا سکتے ہیں email ڈال ہے یہاں پہ اس کا email آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا جو ہے paragraph میں اس کا address آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے address کریں گے address کریں گے address کریں گے آپ چاہے تو بغیر address کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے آپ address کا text استعمال کریں یاد ہے ہم نے اوپر text پڑھتے تو وہ اسیو کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے google جب آپ کی website crawling کرتے ہیں تو اس کو بھی آسانی ہوتی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ address ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان text کا خیال لگنا ہے اس میں دو چیزیں میں آپ کو چیز دکھا رہتا ہوں اگر آپ یہاں پہ آئیں اگر آپ یہاں پہ آئیں اگر آپ کوئی بھی mail لکھیں گے اگر میں اپنی mail لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے mail لکھی اور یہاں پہ میں نے example کے dot پہ لکھتی ہے میرا نام اس پہ کلک کروں گا دیکھیں کہ آپ نے direct اوپر ورسال پہ کچھ لکھا وہاں پہ دیکھیں direct mail چلے جائے گا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے دارے میں mail تو ہوگا اس طرح دیکھیں اس طرح یہاں پہ یہاں پہ لکھ دیں mail to کی جگہ call to اور یہاں پہ جو ہوں پہ اپنا number ڈال دیں میں refresh کیا میں اس پہ کلک کروں یہاں پہ اپنے اس پہ کلک کرنا number کا call to ے ٹک کہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ایڈریس ایڈریس کا ٹیک ہے نا سمال کر سکتا ہے call to mail to آپ جیسے کلک کریں گے وہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں انسٹ یہ اچھنا زیادہ ستمال نہیں ہوتے اس میں کلکھا دے انسٹ ایڈیمنٹ کے لئے یوزر کو بچانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ ہمارا old text یہ تھا اب نیا text یہ تھا ٹھیک ہے تو یہ کٹ کے آ جائے گا اور یہ دیکھا ہے یعنی یہ ایک شروع کر رہا ہے کہ یہ text old تھا چلا گیا اس اپنے text ہی آیا ہے تو اس کے لئے اسے ہی ہو جائے گا اس کو بجلے چاہے آ کے دیکھ لیتے ہیں copy کرتے ہیں اور یہی پہ آ کے paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹ کے آ کے یہاں اس کا سمال ہوتا ہے آپ اس کے ہوتے ہیں ایسے دیکھیں اس لئے سمال ہوتا ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ old word جو ہے وہ رہے old word جو ہے رہے اس کے علاوہ new word بھی اپکش ہو کر ہے let's suppose old tag کیا تھے وہ یہ تھا نیو tag کیا ہو یہ ہے تو یہ ہم اس لئے اس استعمال کرتے ہیں اقتصادہ ہوتے نہیں ہے تو آپ اس کو چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کا chapter number two ختم ہوتا ہے تو اس کے سمری دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس میں کیا پڑا ہے ایسٹیمل elements میں آپ کو پہلے خلاس میں میں کہا تھا کہ ایسٹیمل کے آپ کو elements فالوم ہونے چاہیے یہ basic elements ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی elements ہم نیکس پوڈیو میں دیکھیں گے تو آج کی سمری کے elements ڈیسٹیس کریب ہے structure بتاتے ہیں آپ کو پیج کا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا heading tag subheading paragraph اب اسٹھامال کے تو یہ structure ڈیک ہے تو بیپ سے بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا چیپٹر یہاں پہ ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ نے کوئی پسند ہے آپ نے پسند ہے کاری لیک کر کمنٹ کر دوسرے کے دوسرے کے لئے اپنا بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ